رات بارہ بجے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے میری میسیز نے ایسا سرپرائز دیا کہ فیضان بھی کی ابھی برڈے ہیں پھروں بھی انکھا ہم نے سرپرائز دینے ان کو کچھ بھی نہیں بتا ہے اس تھی یہ ہمارے کیامرے سے شیوٹ ہو رہا ہے اور یہ ہم لوگ نے دو دن سے پلان کیا بھا بھی ہمارے پاس آئی ہو رہا کہ کہنے لگی ہم نے بھائی کو سرپرائز دینے یہ گئیز ابھی ہم ریڈی ہیں سارے بجے چھوپے ہوئے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہین یوٹی فیملی کیا سائے آپ سب کریئے سے آئی ہوپ آپ سب خیر کریئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ کچھ رکھا امین سبا امین آج کی دن کا ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ابھی آپ کو بھائی نہ دو کہ تیار ہو کہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور ہم کر رہے ہیں جی ویلوگ کا آغاز اور بھائی آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے بھائی کل رات یعنی کہ گیارہ مائی کو میری برڈے ہوتی ہے اور رات بارہ بجے کے بعد مجھے میری گھر والوں نے میری چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے میری میسز نے ایسا سرپرائز دیا کہ میں ایسے حقہ بکہ رہ گئے یہ ہوا کہ میری برڈے سرپرائز یعنی برڈے پارٹی ایرنج کی بھی دنے رات بارہ بجے کے بعد کیک شیک مانگ رہا تھا روم کو سجائے ہوا تھا تو ویسے بھی میرے آپ کو کافی ارسل تکا تھا کہ میں آپ کو اپنے روم کری ویو بھی دوں گا تو وہ بھی نہیں دے سکا چلو اس بہانے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہے دکھائیں گے کہ کل رات کیا ہوا تھا تو ویلکم بیک ٹو ڈی نیو ویلوگ تو بھائی ابھی چلتے ہیں کچن میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بنا ہوا ہے بس وہ دکھائیں گے اس کے بعد پھر ہم کھانا شانا کھائیں گے اتنے در آپ دیکھیں گا کل رات والا ویلوگ یعنی کہ کل کیا ہوا تھا بلڈے کیسے سیلیبریٹ ہوئی تھی دوپہر کے کھانے میں آج چنے کی دال چکن بنا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اور یہاں بائل رائز بن رہے ہیں اور یہاں پہ سویٹ میں بنا ہوا ہے جی سمیوں کا زردہ ہم کھانا کھاتے ہیں آپ دیکھیں جی کل والی پارٹی جی گائز سینس کچھ ایسے ہیں کہ فیضان بھے کے ابھی بلڈے ہیں تو کچھ اوڈے ہیں سجاد ہی ہے جی اور ابھی ان کو ہم نے سرپرائز دین ہے اور ابھی وہ گئے میں ہے لٹرل ہی ہے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا اس تھیجہاں یہ ہمارے کیامرے سے شوٹ ہو رہا ہے ہم فیضان بھے کو ویڈیو پیل دیں اور بات گائز میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں اور نہ یہ ہم ٹھوٹا بھائی ہوں اور نہ یہ ہم ٹھوٹا بھائی ہوں تو ہم دیکھتے ان کا سرپرائز ان کو کیسا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں اور یہ ہم لوگ انہیں دو دن سے پلان کیا بھائی ہمارے پاس آئی ہوں کہ ہم نے بھائی کو سرپرائز دینا تو ہم لوگ پلاننگ کرو تو ہم نے جب سے سای چیزیں گھٹی کر کے اکھی تھی تو آج سے انہیں سکال کیا ہے تو بھائی نے اپنی بلوگنگ کر رہے تو ہم میرے پاس آئی کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ میرا یونیورسٹی کا پروڈجیکٹ ہے میں اس کے لئے پرپیشن کر رہا ہوں تو ان کو ہمیں ٹال دیا ٹال دیا پتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ان کو سرپرائز کیسا لگتا تو آپ لوگ پاری ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں آپ لوگ پاری ساتھ رہے ہیں ہم دیکھتا تک ہم دیکھتا ہم دیکھتا ہم ہم دیکھتا ہم آگے ہم دیکھتا ہم وڈی ہے موسیقی 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 مردے کے لئے تھیار ہو گئے مردے کے لئے جی گائز تو یہ مجھے سرپرائز برڈے پارٹی جو ہے وہ میری فیملی کی طرف سے سرپرائز میلا اور یقین ماں نے دل خوش ہو گیا دیکھ کے اور میں سپیشل تھنکس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا جنہوں نے اپنی بھاوی کے ساتھ مل کے یہ پارٹی ایرینج کی تھی اور میں اپنی میسس کا بھی تھنکس کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے میرے خاص دن کو اور زیادہ خاص بنایا اور اپنے چھوٹے چھوٹے دیوروں کو اپنے ساتھ ملا کر اور پتہ نہیں کب سے ہی پلیننگ چل رہی تھی اور کیا کچھ منگوا کہ میں کچھ کام سے بہت چلا گیا تھا اور پیچھے جناب چیزیں منگوا کہ سیٹنگ بھی ہو گئے ایک ڈیکوریشن بھی ہو گئے ایک ایک بھی آ گیا اور جنہوں نے مجھے فیس بک پہ اور یوٹیوب پر اور انسٹیگرام پہ جہاں جاں پہ میسیج سیز کر کے میرے سپیشل ڈے کو اور زیادہ سپیشل بنایا تینکیو سو مچ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ابھی کا سین کچھ اس طرح ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھ ریا کل والا سین اور آج کا سین کیا کو آپ کو اٹھا تھا تو بھئی آج کا سین کچھ اس طرح ہے کہ یہ تو کل جب گیارہ مئی یعنی کہ گیارہ مئی سٹارٹ ہوئی تھی بارہ مجھے کے بعد مجھے سپرائز ملا اور اب چکے گیارہ مئی ہے تو ابھی شام کا رات کا ڈینر جو ہے وہ ہے جی مسکان کی نانوں کی طرف کل مسکان کی نانوں کی کال آگی انہوں نے برڈے ویش کی اور ساتھ کہا کہ کل کا ڈینر جو ہے نا وہ ایز سپرائز ہماری طرف سے آپ کی برڈے ہم سیلیبریٹ کریں گے انہیں کہا چلیں ٹھیک ہے تو ابھی خوچی دیر میں انشاءاللہ شام کو ہم نکلیں گے مسکان کی نانوں کی ذرا فرات کا ڈینر وہاں پہ ہے دیکھیں وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک گھنٹے بعد ہیلو گائیز کے سام سب ٹھیک ہے ہوں بات سب خرکریس ہوں گے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی ہم نے شام کو جانا ہے مسکان کی نانوں کی طرف اور مسکان بھی ریڈی ہو چکے مسکان کی بابا بھی ریڈی ہو چکے تو بھئی وہاں پہ جا کے مسکان جو ہے اپنے پاپا کا آج برڈے والا دن یہاں پہ آدھا دن یہاں پہ اپنے گھر میں مسکان نے انجوائے کیا آدھا دن جو ہے یعنی وہاں پہ انجوائے کرے گی اور صرف یہ ہی نہیں مسکان بھئی مسکان کی ممہ وغیرہ رہنے جا رہے ہیں اور ابھی یہ بات مسکان کے نانا بھو غیرہ کو نہیں پتا ان کو صرف یہ ہی پتا ہے کہ ہم انہوں نے بھلایا تھا اور ہم بیسی جا رہے ہیں تو بھئی میری ممہ نے کہا کہ بھئی جا تو رہے ہو چلو دو تین دن مسکان وہاں پہ رہ بھی آئے گی انجوائے کر لے گی تو ابھی ہم ملتے ہیں پھر آپ سے ڈریکٹ وہیں پہ جا کے چلو بھئی مسکان چلیں نانو کی طرف چلیں چلو جی وان ٹو ٹری چو بھئی مسکان آ چکی ہے جی نانا بھو کے گھر میری اچھزادی آ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نانا بھو خوش ہو گئے ہیں بھئی بہت زیادہ کھانا لگ چکا ہے جی اور میرے فیوریٹ کیمہ کریلے کیمہ بھرے کریلے اور سیلیڈ آ چکی ہے بھئی آہاہ کیا بات ہے بھئی ابھی تو بلکل برداشت نہیں اور ہموں میں پانی ہے اور یہاں پہ بریڈ رولز بھی ہیں یہاں پہ بھئی میں نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالیا ہے ابھی کریلے پہ اسے دھاگا اتارتے ہیں یہ 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 ہوئی 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 لگتا ہے پوری ریلیسی کریلے پہ لگ گئی ہے تو بھئی یہ دھاگا اتارتے ہیں یہ ہمارا دھاگا اترنے والا ہے اتر گیا تو بھئی ابھی فٹا فٹ سے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پر ملتے ہیں یہاں پہ بھئی کھانا شانا کھا کے فری ہو چکے ہیں اور ابھی مسکان کے نانا بھو نے کیک منگوالی ہے بھئی میرا فیوریٹ فلیور بلیک فورسٹ تو ابھی کیک کٹنگ کرتے ہیں مسکان کی طرح ہے مسکان کو بھلاو مسکان کے ساتھ کیک کٹنگ کرتے ہیں ہم آپ کو فائدل کریں سب سے بڑا پیس بھی بڑے پوائے کو ملے چند لمحو بات ہیلو گائز کیسا ہم سب ٹھیک آئی ہوا آپ سب خیر کریے سو ہوں گے ابھی گھر آکے کپڑے شپڑے چینج کر کے شک نماز پر کیفری ہو ہوں اور دو دو بڑے سے ہو گئیں اور بہت مزہ آیا یقیناً آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا کل والی بڑے بھی اور آج والی بڑے بھی تو بہت مزہ آیا اور کھانا بہت ٹیسٹی تھا میری فرمایش پر کریلے بھرے کیمہ بھرے کریلے بنے ہوئے تھا بہت ٹیسٹی اور میری عادت ہے میں نے مسکان کی نانو کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی میں آئے کروں آپ ایک ڈش بنایا کریں تاکہ اس ڈش کو بندہ انجوائی کر کے مزہ سے کھا سکے لیکن کبھی کبھی پھر بھی محبت میں آکے وہ دو تین ڈشٹی بنا لیتی ہیں جیسے آج بڑے ڈرولز بھی تھے تو وہ میں نے بلکل ٹیسٹ نہیں گئی کیوں کہ میری فرمایش بنیئی تھی کیمہ بھرے کرے لے تو بہت مزہ آیا یقین مانے اور اس کے بعد پھر کے کٹنگ ہوئی یقین ان آپ نے بھی بہت انجوائی کی ہوں گی دونوں برڈیز تو آج کی ویلوکیں ہی پھینڈ کرتے ہیں آج کی ویلوک بھی آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کمینٹ کرتے ہیں چینل پر جو لوگ نئے ہیں منٹ چینل یہ تو ضرور سبسکرائب کردیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل نئے ویلوک کے ساتھ تب تک یہ بنوائی کی دیجئی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میاد رکھیے گا ہسترے مسکراتے رہیں اللہ حافظ فی امان اللہ